ناظرین اسلام علیکم برای راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کے ساتھ تین بڑی بریکنگ نیوز شیئر کریں گے آج کی پہلی بڑی خبر جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ہے عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز عمران خان صاحب کو خیبر پختون خواہ کی حکومت کے سپرد کرنے کے متعلق ہے اس حوالے سے اب سے دس منٹ پہلے کیا بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اسی پوری سچویشن میں ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا غیر بامولی خبر آئی ایک حساس عبارت میں اکیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اور کومنٹس کر کے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز کی ٹیم نے ایک جالی سروے کروایا ہے اور اس سروے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی مقبولیت عمران خان صاحب سے دو فیصد بڑھ گئی ہے کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے اس پر کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں لیکن سب سے پہلے سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس وقت ایک بہت حیران کن نویت کی ویڈیو ورل ہے اور اس ویڈیو نے نواز شریف کا اور شیباز شریف کا بھیانک راز کھول دیا ہے اب یہ ویڈیو ایک ٹی وی پروگرام سے ورل ہوئی ہے اور اس ٹی وی پروگرام میں شیباز شریف اور نواز شریف کے خلاف ان کے گھر سے ایک بڑی معتبر گوائی آگیا ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت نے دھاندلی کا جو پورا راز تھا یہ راز کھول کر رکھ دیا ہے اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں اس شخصیت نے جو کہ نون لیگ کے خود سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہماری پوری نون لیگ اور میں تحریک انصاف سے ہمارے ہیں مجھے ساری زندگی الیکشن لڑتے ہوئے ہو گئی لیکن اس الیکشن میں پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جانتے تک نہیں تھے ان کے انتخابی نشانات تک کو ریکنائز نہیں کرتے تھے یعنی پہچانتے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ دیا اور تحریک انصاف نے اصل میں دو تہائی سے بھی زائد نشستیں جیتیں اور یہ جو بیان سامنے آیا ہے یہ نواز شریف کے انتہائی قریبی دوست کہلائے جانے والے سینیٹر جعوید اباسی کا بیان سامنے آیا ہے لیکن یہاں پر ایک جنرل کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی اہم نویت کی جو خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے جڑی ہوئی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تو وارل ہے لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس کے متعلق آپ کو کوکلی بتاتے ہیں اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں رانہ سناؤلہ کا ذکر کیا گیا جنہوں نے لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بدترین تشدد کروایا تھا اور عوام نے پھر اپنی ووٹ کی طاقت سے رانہ سناؤلہ سے ایک ایسا انتقام لیا کہ وہ سیاسی طور پر نشانے عبرت بن گئے اور اپنی نشست بدترین دھانگلی کے باوجود وہ ہار گئے اب اس پوری صورتحال میں جو ویڈیو وارل ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے یہ علیمہ خان صاحبہ کیا ہے اور اڈو نے یہ کہا کہ عدالت کو ان کیسز میں ایک طرف تو رانہ سناؤلہ کو طلب کرنا چاہیے اور دوسرا جنرل ریٹائٹ کمر جعوید باجوا کو عدالت بلائے اور جنرل ریٹائٹ کمر جعوید باجوا میں اگر حمت ہے تو وہ گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہو کر دکھائیں لیکن یہاں پر ایک اور بڑی حیران کن ویڈیو اس کے کچھ مناظر اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہماری سکرین پر آپ کو دکھائیں اگین یہ جو ویڈیو ہے اس کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے اور جیل سے ایک ایسی شخصیت کی ویڈیو وارل ہوئی ہے جو کہ نواز شریف کی دست راست ہے اور اس نے اب نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف گواہی دے دی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تارتن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کے خلاف ایک طرح سے وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں اب اس ویڈیو میں نواز شریف کے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک پر جو صدر مسلط ہے وہ بھی نیب زید ہے بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ صدر نیب کا گریجویٹ ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جنہیں ملک پر وزر آدم کے طور پر مسلط کیا گیا یہ بھی اصل میں نیب کے گریجویٹ ہیں اگر نیب زدہ لوگوں کو صدر اور وزر آدم بنانا ہے اگر کرپٹ لوگوں کو صدر اور وزر آدم بنانا ہے تو پھر تو نیب کو ختم کر دینا چاہیے اب یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے ہے یہ نواز شریف کے قریبی دوست شاید خاکان اباسی کا سامنے آئے اللہ الحق ہے اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں نواز شریف کے اپنے گھر سے عمران خان صاحب کے حق میں اور نواز شریف کے خلاف گوائیاں آ رہی ہیں لیکن یہ آپ کو ایک طاقتور جنرل جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی اور اہم خبر ہے اس خبر سے آپ کو مختصرا آگاہ کرتے ہیں اور نواز شریف کے لندن فرار ہونے کے متعلق اب سے تیرہ منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل ہیں کیا اہم ترین خبر نشر کیا ہے اس خبر کے دو نقات بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب نواز شریف کے متعلق سب سے پہلی خبر تو یہ آئی کہ ان کا جو حلقہ تھا لاہور والا یہ یاسمین راشد سے آرے اس کا آڈٹ ایک آزاد فرم نے کر لیا ہے یہ حلقہ کسی بھی وقت کھل سکتا ہے اور نواز شریف کی رکنیت سو فیصد جو قومی اسیمبلی کیا ہے جالی رکنیت یہ ختم ہو جائے گی اب اس پوری صورتحال میں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل ہیں جو خبر نشر کیا ہے نواز شریف کے لندن فرار کے متعلق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف پہلے مرحلے میں سعودی عرب جائیں گے اور اس مرحلے میں جب وہ سعودی عرب جائیں گے تو شہباز شریف مریم نواز اور اسی طرح ان کے عزیز و اقارب اس سے پہلے ہمیشہ سرکاری خرچ پر یہ پورا ٹبر جو ہے عمرے جیسی عبادت بھی یہ ہمیشہ سرکاری خرچ پر کرتے رہے ہیں تو اس مرتبہ بھی پورا لاہو لشکر جو ہے یہ عمرے پر جائے گا اور اب یہ اس چینل نے خبر دی ہے کہ یہاں سے نواز شریف پھر لندن چلے جائیں گے یعنی اپنے آبائی وطن چلے جائیں گے وہ ڈیل کے تحت پاکستان واپس آئے تھے اور ایک ڈیل کے تحت ہی پاکستان سے فرار ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو جیل کے واش روم سے جو ایک خبر آئی ہے بڑی تکلیف دیں اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے جڑی بھی ایک ویڈیو وارل ہے اور ایک اہم شخصیت کو غائب کر دیا گیا یعنی پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز علائی کو اچانک لا پتا کر دیا گیا ان کو غائب کر دیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں چودری پرویز علائی ان کو انٹی کرپشن عدالت کے اندر پیش کیا جانا تھا لیکن جب ان کو پیش نہیں کیا گیا عدالت نے پوچھا کہ پرویز علائی آخر ہیں کا اس پر پہلے تو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پرویز علائی سترہ مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے اب ان کو فریکچر ہوا ہے اس وجہ سے انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا اور پھر یہ جو سمات ہے یہ چار مارچ تک ملتوی ہو گئی لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بھیانک نویت کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں پاکستان کو ایک ناکام فراڈ اور شرمناک ریاست کیوں کہتا ہوں اس پر ہمارے کچھ ویورس ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اب ایک اور بہت بڑی واردات کی گئی ہے یہ واردات سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ یہ واردات نواز شریف کے بیٹوں کے متعلق کی گئی ہے جنہوں نے آن کیمرہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ سٹیٹمنٹس دیئے کہ ہم برطانوی شہری ہیں ہم پر پاکستانی قوانین لاغو نہیں ہوتے لیکن اب یہ جو ان کے دونوں بیٹے ہیں نہ صرف یہ کہ پاکستان آئے بلکہ اعتصاب عدالت نے اب حسن نواز اور حسین نواز کو علیہ زیزیہ ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفنس میں بری کر دیا یعنی برک رفتاری سے ان کا کیس جو ہے چلا کر فوراں ٹھپ کر دیا گیا اور فوری طور کے اوپر نیب نے بھی ان کے خلاف کسی قسم کی عدالت کے اندر ریزسٹنس نہیں کی کوئی ان کی بریت کے خلاف کوشش نہیں کی کہ ان کی بریت کو رکوایا جا سکے لیکن یہاں پہ آپ کو جی ایچ کیو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نوز سے آگا کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نوز ہے اور اس خبر کا تعلق برائرہ است عمران خان صاحب سے ہے اور ایک طاقتور جنرل سے بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جنہوں نے قومی اسیمبلی میں ایک سو اسی نشستے حاصل کی بدترین جبر کے باوجود پنجاب اسیمبلی میں دو سو تیس نشستے حاصل کی بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود اب ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی بریکنگ نوز اور جی ایچ کیو کے حوالے سے تین نقاط آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں اب یہ خبر آئی ہے کہ جی ایچ کیو آرمی میوزیم اسی طرح آئی ایس آئی کا دفتر اور بارہ دیگر مقدمات ہیں ان میں وزریالہ کے پی جو ہیں علی امین گنڈاپور ان سمیت انتیس ارکان ایسے ہیں جن کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت نے شبلی فراز مراد سعید زرتاج گل شیری مزاری ظلفی بخاری اور شہباز گل کے خلاف بھی وارن گرفتاری جاری کی ہیں لیکن یہاں پر ایک لیفٹرن جنرل کے متعلق جو خبر ہے یہ بڑی حیران کن خبر ہے کیونکہ ایک لیفٹرن جنرل کے متعلق جب اس قسم کی خبر آتی ہے تو بظاہر یہ ناقابل یقین خبر لگتی ہے لیکن اب اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے کیونکہ لیفٹرن جنرل ایک ایسا عدہ ہے کہ یہاں سے اگلا جو سٹیپ ہے یہ آرمی چیف بننے کا ہوتا ہے اگر آپ سینیارٹی لسٹ میں ہو اور اگر آپ نے کوئی کور کمانڈ کی ہو تو لیفٹرن جنرل سے آپ فور سٹار جنرل کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی آرمی چیف اور اسی طرح چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کی دوڑ میں اب اس پوری صورتحال میں یہ جو وارن گرفتاری جاری کیے گیا ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں اس میں لیفٹرن جنرل ریٹائر اکرم ساہی کے وارن گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں اسی طرح سابق وزیر قانون بشارت راجہ کے وارن گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور مسررت چیما کے بھی وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر زیادہ اہم قبر یہ ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے وارن گرفتاری کی تعمیل کے لیے پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جن کو پورے کیپی نے ووٹ دے کر منتخب کیا ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تک تشکیل دے دی گئیں لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کو خیبر پختون خاک کی حکومت سپرد کرنے کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر آئی ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ خبر اب سے بیس منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے نشر کیا ہے اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسلامباد ہائی کوٹ کا ایک تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا اور اس تحریری حکم نامے سے عمران خان صاحب عملی طور پر رہا ہو گئے اس حکم نامے کے تین نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ سائپر کیس میں ایسی کیا جلدی تھی جو رات نو بجے کے بعد بھی ٹرائل ہو رہا تھا فیر ٹرائل کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے اس خبر کے دوسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ سائپر کیس میں سزا کے خلاف عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی جو اپیل ہے اس پر جب اسلامباد ہائی کوٹ میں سمات ہوئی تو عمران خان صاحب کی جانب سے بیریسٹر سلمان صفدر اور ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ پیش ہوئے لیکن اس کے بعد اس حکم نامے کا جو تیسرا حصہ ہے اور تیسرا نکتہ ہے اس نے اصل میں اس کیس کو مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا اس تیسرے نکتے میں کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں ہے نہ ہی یہ مرڈر کیس ہے بلکہ یہ مکس ہائیبرڈ کیس ہے حق کے جرہ ختم ہو جائے تو حق تلفی ختم ہوتی ہے ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے شام کے وقت جو آدھی آدھی رات کو ٹرائل کیا گیا اس کی کیا حیثیت ہے اور اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ آخر بیچینی کیا تھی استراب کیا تھا کہ آدھی رات کو نو نو بجے کے بعد بھی یہ ٹرائل ہوتا رہا لیکن اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک ایسا جملہ کہ دیا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا یہ آپ کو کوکلی بتاتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل کی اتنی جلدی کیا تھی اس پر وکیل نے کہا کہ شاید الیکشن کی ڈیڈ لائن سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا دینا مقصود تھا اب اس پر عدالت نے یہ کہا کہ کیا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تائنات کیے تھے تو اس پر بتایا گیا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے اور پھر اس کے بعد عدالت نے یہ سماعت کل تک ملتوی کر دی لیکن ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرن آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر دہشتگردی کے جو مقدمات بنائے گے لانگ مارچ کی میں توڑ پھوڑ کے جو مقدمات بنائے گے اس کی سماعت کے اندر اب ایک غیر معمولی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے یہ حکم نامہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے اور اب عمران خان صاحب پر لانگ مارچ توڑ پھوڑ اور دہشتگردی کے جو دو مقدمات ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے اس پر فیصلہ سادر کر دیا گیا ہے کیونکہ جوڈیشل میجیسٹری شاہستہ کنڈی نے عمران خان صاحب کی جو بریت اور پروڈکشن کی درخواست تھی اس پر سماعت کی اور یہاں پر عمران خان صاحب کے وکیل نئیم پنجھوتا نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان صاحب پر تمام مقدمات صرف ایما کی حد تک مبنی ہیں ایک ہی دن میں عمران خان صاحب کوئی پچاس جگہوں پر کیسے توڑ پھوڑ کر سکتے تھے اس کے بعد جج صاحب جج اور عدالت کے پاس کوئی اور ایسا آپچن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو بری نہ کیا جاتا تو ان دو مقدمات میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک انتہائی اہم نویت کی خبر ہے اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے ایک انتہائی اہم نویت کا اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس ایک طرف جی ایچ کیو سے جڑا ہے اور دوسری جانب اس اجلاس کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے سب سے مقبول لیڈر اور وفاق کی واحد علامت عمران خان صاحب سے بھی ہے اب اس پوری صورتحال میں اس اجلاس کے متعلق ایک انکشاف کیا گیا ہے اور اس انکشاف میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک مرتبہ ہمیں موقع دیں ایک مرتبہ آپ کو ہم جو آفر کر رہے ہیں آپ یہ قبول کر لیں ہمارے درمیان کوئی گارنٹر ہو جائے یعنی کوئی زامین ہو جائے اور اس زامین کی گارنٹی پر ہم یہ جو آپ کے مقدمات ہیں یہ بھی ختم کر دیں گے آپ کو آپ کی پسند کے مقام پر منتقل بھی کر دیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب نے اب اس کے اوپر صاف انکار کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ میں پہلے کبھی جھکا تھا نہ اب کبھی جھکوں گا میرا فوکس صرف یہ ہے کہ میں نے قوم کا چھینہوہ منڈیٹ واپس لینا ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے اب یہ انکشافات کی ہیں لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو خیبر پختون خاک کی حکومت کے حوالے کرنے کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے تین منٹ پہلے نشر کی ہے اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ خبر ان اس وقت آئی جب علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئیں ان دو ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کو بہت ہی آپ کہلیں غیر معمولی پیغامات پہنچ آئے گے ہم نے آپ کو اپنے اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو خیبر پختون خواب منتقل کرنے کی تیاری کی جاری ہے کچھ لوگوں نے یہ کومنٹ کیے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی لیکن اب اس کے متعلق جو مصدقہ خبر آئی ہے وہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے اور پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرات جان بوجھ کر ان کے لیے پیدا کیے جارہے ہیں ڈرامے رچائے جارہے ہیں کہ اڈیالہ جیل پر حملہ ہو سکتا ہے یا کوئی قیدی خدانہ خاصتہ عمران خان صاحب پر حملہ کر سکتا ہے تو اس پوری صورتحال میں اب باقاعدہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے اور مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خیبر پختون خواہ کی حکومت کے حوالے کیا جائے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو تکلیف دے رہے ہیں عذیت بھی دے رہے ہیں عام لوگوں کو بھی عذیت دے رہے ہیں اور اڈو نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی حفاظت کریں گے اور یہ باقاعدہ اوفیشل پلیٹ فارم پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ ہمارے تھمنل میں دیکھ رہے ہیں یہ میرے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کے الفاظ ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ